آج ڈاکٹر صاحب جو کچھ ہوا اور بار بار جو تحقیق انصاف ہے ان کی جانب سے یہ دھورایا جا رہا ہے کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی اور آج بھی کچھ اس طرح کی صورتحال ہم نے دیکھی کراچی میں بھی تصادم ہوا کارکنان کے ساتھ پولیس کا پکڑ دھکڑ بھی ہوئی یہاں ہر طرف تو نگران گورنمنٹ کا رول اس میں آپ کیا ذمہ داری آئید ہوتی ہے اس سارے چیز کا صورتحال کا ازالہ کرنے کے لیے دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے بات یہ ہے کہ جو ہماری انتظامیاں ہیں اور جو الیکشن کمیشن ہے ہمارا وہ فیر ان فری الیکشن کرانے کے نیت نئے طریقے جو ہے وہ نکالتی ہے اور یہ جو ایک پارٹی اخلاف کاروائی کی ہے آج انہوں نے یہ بھی فیر الیکشن کرانے کے لیے کی ہے کیونکہ ایک انوکھا طریقہ نکالا ہے کہ جس کو آپ نے راندہ درگاہ بھو گیا اس کو نہیں جینے دینا اور میرے نزدیک تو ایسی صورت میں الیکشن پہ پیسہ ہی ضائع کیا جا رہا ہے نا تو آپ ویسے ہی فیصلہ کر دیں الیکشن کمیشن اور جہاں تک ذمہ داری ہے دیکھیں ذمہ داری یہ کیر ٹیکر گورنمنٹس پہ آتی ہے وجہ یہ ہے کہ کون گریفتار کرتا ہے پولیس کرتی ہے نا آئی جی کس کا ہے پروینشل گورنمنٹ کا ہوتا ہے یا تو آئی جی انڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہے یا کسی اور آثورٹی کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے اگر وہ پروینشل گورنمنٹ کے تحت کام کر رہا ہے تو ultimate responsibility چیف منسٹر اور کیابنٹ پہ آتی ہے کیونکہ وہ ذمہ دار ہوتے ہیں کہ انتظامیاں فیر ان فری الیکشن کرائے الیکشن کمیشن گائیڈ لائن دیتا ہے الیکشن الیکشن کمیشن کرواتا ہے لیکن اس کے جو انتظامی پہلو ہیں جس میں کیمپین میں پکڑ دھکڑ کے معاملے ہوتے ہیں code of conduct یا تو code of conduct کی violation ہو تب تو آپ کوئی action لے سکتے ہیں لیکن اگر code of conduct کی violation نہیں ہے تب آپ اس قسم کی کاروائی نہیں کر سکتے جو کی جا رہی ہے تو کیابنٹ اس چیز کی ذمہ داری لینے کو تیار ہی نہیں ہے تو لہٰذا ہمیں نہیں معلوم یہ نظام کس طرح چل رہا ہے کراچی میں بھی اسی قسم کا واقعہ ہوا ہے یہاں لاہور میں بھی اسی قسم کا واقعہ ہوا ہے تو اب تو یہی ہے کہ اسی طرح فیر الیکشن ہے کہ ایک پارٹی کو فارغ کر دو ایک پارٹی کو نکال دو باقی پارٹیوں میں اس طرح الیکشن ہوں کہ کوئی پارٹی مجورٹی نہ لے پھر حکومت بنا لیں گے جو پریزنٹ انتظام کو منیج کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس الیکشن سے پاکستان میں جمہوریت کو فروغ ملے گا بلکہ پاکستان میں تو اب جمہوریت کے حوالے سے گفتگو کرنا ہی ایک روایت سمجھ لیں یا مزاق سمجھ لیں ادروائز عملی طور پر ہمیں اس کے جو نمونے مل رہے ہیں وہ سارے سارے اس کے خلاف ہیں اور جو ابھی تک اطلاعات ہیں ہمیں فائنل اطلاع کا ہمیں نہیں پتا کہ باہر سے جو ابزرو آئیں گے ان کو تین سیٹیز کی اجازت کی میں نے خبر اخبار میں پڑی تھی کہ لاہور اور کراچی اور اسلام آباد کیونکہ ان کے سیکیورٹی کے مسائل ہیں لہذا ادھر ادھر نہیں جا سکیں گے جہاں لے جائے جائے گا وہیں جائیں گے چل یہ ٹھیک ہے ہم نے ماضی میں الیکشن دیکھے ہیں لیکن یہ الیکشن اتنا یونیک ہے کہ میں آپ کو اس کے وہ فیچر گنما سکتا ہوں جو کہ تاریخ کے اندر لکھے جائیں گے اور اس تاریخ میں بھی جو الیکشن جس طرح دیکھا جائے گا وہ ہمیں ابھی سے نظر آ رہا ہے اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آ رہا بتا نہیں کس قسم کی اینک لگاتے ہیں روک صاحب آئینی طرح امیم چاہیے ہوتی ہیں جو پوائنٹس وہ دے رہے ہیں قابل عمل ہے یا نہیں لیکن اس میں مسائل ہیں یہ اس پہ آپ کو تھنکنگ کرنی پڑے گی جو باتیں دو آپ نے کہیں ہیں کیونکہ جہاں آپ کہتے ہیں جی پرائم منسٹر الیکٹ ہوگا تو یہ دیکھنے والا ہے کہ اس کو ریموو کس طرح کریں گے پرائم منسٹر کو ریموو کیا جا سکتا اگر وہ ڈائریکٹ آتا ہے تو کس طرح ریموو کریں گے کافی کمپلیکیشن دوسرا آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا دنیا میں کتنے پرائم منسٹر جو ہے وہ الیکٹ ہوتا ہے جہاں تک چار پانچ سال کی چار سال کی ہے جب میرا خیال ہے چار سال زیادہ بہتر ہے کیونکہ ہم تین سال میں تنگ آ جاتے ہیں اسیمبلی سے چار سال بہت ہیں اور یہ باتیں پہلے بھی ریز ہوئی ہیں یہ چار سال والی بات ابھی آپ نے کہا کہ پیپل پارٹی میں سید خرشید ساہ کا بیان ہے انہوں نے کہا ہے کہ اسیمبلی کی مدد چار سال ہونی چاہیے اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اسیمبلی پانچ سال بہت طویل عرصہ ہے اور دنیا میں بہت سے ممالک میں جہاں پارلیمائن نظام ہے وہاں چار سال ہے برطانیہ میں چار سال ہے اور بہت سے ملکوں میں ہے تو یہ تو کیا جا سکتا ہے سینٹ کا بھی دوریشن کم کر دیں اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن جو وزیراعظم والی بات ہے اس پہ کافی غور کرنے کی بات ہے وہ کامپلیکس ایشو ہے کیونکہ اس میں کانسٹویشن میں آپ کو بہت سے تبدیلیں کرنی پڑیں گے اور یہ بات اس وقت اہم نہیں ہے اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے جو کہ الیکشن کے بعد ڈیبیٹ ہو سکتی اس سٹیج پہ ان پہ ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی باقی رہا باقی چیزیں میں نے مینیفیسٹو نہیں دیکھا لیکن مینیفیسٹو جیسے عام طور پہ ہوتے ہیں وعدے ہوتے ہیں جی بس ایسا ہی ہے کچھ یہ اچھی اچھی خبریں ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں مینیفیسٹو ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا پچھلا نہیں ہوا